قصہ سنا دینے کے بات پھر چار بہنی کے لئے کون تیار ہوگا دیکھو خسر ہی سارے کی سارے خوشی کے مارے قصہ یہ ہے کہ مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لے عمرے کے لئے تشریف لے گئے مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لے دو عمرے کیئے تھے ان میں پہلے عمرے کے لئے آپ تشریف لے گئے میرے کوئی ہوں کہا مولانا عیسیٰ صاحب تم بھی ایک جماعت تیار کرو بمبئی والوں کے اور تم بھی جماعت کے ساتھ پانی کے جہاز میں آجاؤ عمرے کے لئے کیالیس دن کا عمرہ تھا ایک چلے کا ہم لوگ چلے گئے دودھ کی ڈیری تھی بمبئی میں آرے ہیں ملک کولونی مشہور تھی وہاں پر میں گیا اور جا کر ان ڈیری والوں کو جماعت کیا جماعت کے میں نے کہا بھائی تم ایک ایک چلنے کے لئے میرے ساتھ عمرے کے لئے چلو مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لے جا رہے ہیں ہم بھی چلے تو وہ دیری والوں کو کہنے رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت پریشانی میں ہیں ہمارے کاروبار پر اتنی پریشانی ہے کہ جسے گھم بتا نہیں سکتے جتنے آپ لوگ بیٹھونا ہر ایک پر کوئی کو پریشانی ضرور ہوگی پریشانی ایمار کوئی نہیں رہتا وہاں کا ملک کمیشنر دودھ کا جو بڑا ہے وہ بھاو بڑا کی نہیں دیتا اور بیش کا چارہ ڈالہ سب مہنگا ہو کیکا جنہوں بھاو نہیں بڑا تھا ہم ایمان والوں کے اس کاروبار کو ٹھپ کرنا چاہتا ہے کین کا کاروبار ٹھپ ہو جائے ہم بڑے پریشان ہیں لیکن جب تم آئے ہو تو ہم تم کو اپنے لڑکے دیتے ہیں ہمارے لڑکوں کو لے جاؤ میں نے کہا بھئی دیکھو ایم کی جگہ ایم کی جگہ روڑا نہیں لیں گے ہو میں تو تم کو لوں گا بھاوڑی صاحب ہمارے لڑکے جو ہیں وہ پانچ میں ساتھ ساتھ بچوں کے باپ ہیں اور بازے ان میں دادا بھی بن گئے چھوٹے بچے نہیں دے رہے تمہیں میں نے کہا پانچ ساتھ بچوں کے باپ ہیں لیکن تمہارے بھی بیٹے ہیں تمہارے بھی بیٹے ہی ہیں نا میں خود آیا تو تم کو لوں گا اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجتا تو تم اپنے بیٹے کو دیرے بیٹے گھاوڑے کر دیتے کہ میں تو خدا یہ ہوں اخلاقی دباؤ ڈالا وہ میں نے کہا نہ گوا اخلاق کی چاشنی اور کلوی گولی وہ اتر جاتے اندر تیار ہو گئے سولہ آج بھی اور چل دیئے پانے کے جائز میں ہم لوگ بیٹھے اور بہرین میں اترے پانے کے جائز میں چکر وکر بہت آیا اور سیٹھیے لوگ تھے تو ان کو بچارہ بڑی پریشانی ہو گئی کبھی ایسا سفر کیا نہیں تھا انہوں نے اب بہرین سے پھر ہمیں زہران تک جانا کشتی میں بیٹھ کر اور زہران سے پھر بس کے اندر جانا مکہ مکرمہ تک یہ سفر تھا ہمارا انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہم تو بہرین سے ہوای جیسے جائیں گے وہاں پر جدے تک تو ہم نے بھی نربی کر دی زیادہ ٹائٹ رہنا ٹھیک نہیں تھوڑا ڈھیلا بھی معاملہ رکھنا چاہیے تھوڑا ڈھیلا معاملہ رکھنے سے زیادہ بھی کام والا بنتا ہے میں نے کہا تھی بازوں میں ایک جماعت خوشکی سے جائے گی اور ایک جماعت ہوای جاستے جائے گی دو جماعتیں بن گئے اب وہ لوگ بیرے کیوں کہیں کہ تم کو تو ہمارے ساتھ ہماری جاجبی چلنا پڑے گا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اب ہم کیسے کہیں گے چلیں گے سفر کے اندر پیسے کہاں سے لانا ہم تو یہ خوشکی کے راستے سے جتنا خرش تابو لے کر ہم چلیں گے ایک چلے گا میں نے کہا میں دیکھو ہم لوگ یہاں سے آئے گے تم ہمارے جیسے اڑ جاؤ گے یہاں سے ہم ٹیڑی فر کر دیں گے تم کو تابو لے آ جائیں گے تو نہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ چلیں گے پھر ہمارے ایک ساتھی تھے جو میرے ساتھ اسکول کے پڑے ہوئے تھے بمبج میں ابھی زندہ بھی ہے وہ میرے پاس آئے تنہائی میں اور میرے وہ ٹکٹ پیش کیا وہ تین سو روپے کا ٹکٹ دنٹا تھا ہوا ایجاز کا ٹکٹ میرے کو پیش کیا تمہارے میں ٹکٹ میرے ترسے ہدیہ دے لو میں نے ان سے یوں کہا کہ میں ہدیہ کے طور پر دلوں گا نہیں قرضے کے طور پر موں گا بمبج کے پیشے واپس کر دوں گا انگر میں تمہارا ساتھی ہوں میرا ہدیہ لینے میں کیا حرج ہے میں نے کہا حرج یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ فنس گیا تو چرو اس کو دے دو کہ جھک مار کے لے گا بہت کچھ اشیر میں نے کہا بھئے وعدہ کرو ان کا اچھا وعدہ میں بمبی جا کے لے لوں گا ان دے دی ہم بمبی پہنچ کر ہم آبائی جیسے ان کے ساتھ اتر گئے جدہ ایک چلہ گزرا مولانا عیسیٰ بہمت اللہ نے نخوم چلہ گزروایا کہ خوب زوردار تخریر مولانا کی ایمان کی ہوئی ہوئی کہیں سے کچھ روح ہوتا اللہ کرتا ہے خوب چاروں طرف کام کیا مکہ مکرمہ میں مدیرہ منورہ میں جدہ میں وہ ساری تخریریں لوز صوتوں Mỹ مخورت اور طرف جگہ ہمارا حافظہ اتنا امام بخاری جیسا نہیں ہے تو اس سے ہم Electric شخص لوگوں نے ہمیں لکنے بھی منہ بھی کر دیا تھا بعض ہمارے پرانے کام ہیں تو یہ قلب بند کرو قلم بند مت کرو ہم روک کر لیکن ہم بھی بیان نہیں کر سکتے تھے مولانا اس وقت میں نے پوچھا میں حضرت کیا کروں کوئی تو کہتا رکھو کوئی کہتا مت رکھو میں پریشان ہوں میرا حافظہ اتنا طاقت والا نہیں جو آپ کی باتوں کو میں بیان کر سکوں بغیر دکھے مولانا اس وقت میں نے فرمایا مجھے ضرور دکھو پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا اور مولانا یہ بڑا احتمام کیا لکھوانے کا یعنی اسے ملک کے اندر کوئی بڑے بڑے ملک کے جمع ہو رہے تھے تو اس میں ہمارے قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ آدمی زیادہ نہ ہو انگر کوئی ہو کہ نہ ہو محمد مرد ہوگا باقی بیسی کو لینا ہو لو نہ لینا مطلب اس کے اندر میں ہمیں شریک فرمایا راول پنڈی میں بیان ہو رہا تھا مولانا عیسی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ باتیں جو فرما رہے تھے وہ میں دیوڑ سو مرتبہ دکھ چکا تھا تو میں نے قلم روک دیا مولانا عیسی صاحب کی نظر پر بھی فرمایا دکھتے ہو کیوں نہیں اب وہاں بیعجبی ہے یہ کہنا کہ دیوڑ سو مرتبہ دکھ چکا ہو ہم نے لکھنا شروع کر دیا اس کے بعد پھر میں نے کوئی بیان نہیں چھوڑا چاہے کتنی مرتبہ کیا ہو انہوں نے برابر میں لکھتا رہا مولانا نے اتنا لکھوانے کا احتمام کیا کہ جس وقت نظام الدین کے اندر ہم تھے سفر سے پہلے تو ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تو نماز فجل کی پڑھ کے اس تنجے ہو چلا گیا جا تو مولانا عیسی صاحب میں بہن شروع نہیں جیا تو آکے بیٹھا تب بہن شروع کیا یہ مولانا کے انتخال کے بیس سال کے بعد مجھے معلوم ہوا اتنا احتمام کیا مولانا عیسی صاحب میں لکھوانے کا ان کا بیان ان کی زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنے کی میرے کو فرصت نہیں دیری اتنی مسئولی لیکن ان کے انتخال کے بعد پھر فجل کا بیان ہمارے حوالے ہوا اور اس طرح ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اور مولانا عنام الحسن صاحب دونوں نے مجھے کہا فجل کا بیان تجھے کر دائیں میں بیٹھ گیا بیان کر دی وہ ہی کافی رات کو دیکھتا تھا اور پھر سبا بیان کر دی رات کو دیکھئے سبا بیان کر دی اور لوگوں کے تانے بھی سوئے رٹو توتا رٹو توتا رٹو توتا ہی کہہ رہا ہے رٹو توتا تو کچھ بھی کرو سننی کا پڑی تو سننے کی تو حدر دہلنے چاہیے اگر کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے تو لیلو اور اگر عالت کہہ رہا ہے تو چھے لیو سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دو اُلد جاوے ایسا ہو تو چھپ رو سب سے بھلی چھپ چھپ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اگر سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دیا جئے تلائی میں اور جگہ جئے سمجھانے جاؤ گا پھر یوں کہے گا پھر ہم یوں کہیں گے پھر پڑے رو بحث کے اندر تو اسے موقع بچھو مولانا شیخ الحدیث صاحب رہمت اللہ علیہ سات دن تک مراقبہ کر کے پورے بیان میں بیٹھے سات دن پورے بیان میں پھر رہا سامن پو جانا تھا تو مولانا انعام الحسن صاحب سے فرما گئے کہ تمہیں بیان میں پورے میں بیٹھ رہا ہے سات دن مولانا انعام حسن صاحب بھی بیٹھے شیخ الحدیث صاحب چرے گا مولانا انعام حسن صاحب بیٹھتے رہے دو مہینے تک برابر بیٹھے پھر شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے بیان میں تین دن تک بیٹھے مراقبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے بعد پھر حضرت مولانا انعام حسن صاحب سے یوں کہا کہ بات جو ہے وہ اللہ کے فصل سے چل پڑی اب تمہارے بیٹھے کی ضرورت نہیں ہے پھر مولانا انعام حسن صاحب نے بیٹھنا پھر بند کر دیا میرے محترم دوستو مکہ مدینہ جدہ خوبزورنا بیان مولانا انعام حسن صاحب رحمت اللہ نے کیا اور ہم نے اس آئے بیانات نہیں دی اب جانے کے وقت آئے ہندوستان باپسی کا تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر ایک مدرسہ سولتی آئے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا اس کے اندر مولانا یوسف صاحب نے حسن دور بیان ہوا اور سارے یہ ہم دو سو تین سو آدمی تھے وہ جماعت تھے یہ سارے جو میرے میں جو آئے ہوئے سور سے بیان کر کے یوں کہا چلیا تو تم لوگوں نے یہاں دے دیا دو چھتے کسی اور ملک میں دے دو اب وہ سارے ایسے دیں جنگی جیبیں جاؤں دے چکی تھی سب خرچہ اتنا ہی لائے تھے پھر مولانا یوسف صاحب رحم تو اسے نہیں دیکھتے تھے وہ تو اسے دیکھتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے غیر سر کسی نہیں ہوتا ان کے یقین پر تذکیری ہوتی تھی سارے لوگوں نے نام رفعہ شروع کر دی جو سامان آمن خریدہ ہوگا بیچ دیں گے یا قرض لے لیں گے جو کچھ بھی آجا میں ان آرے ملک کونوں والوں کی تذکیر میں لگا ہوا تھا کہ تم لوگ دو چینے بھڑا دو وہ لوگ کہتے ہیں ملک صاحب تاہر پر تاہر فون پر فون آرہے ہم پر اور ملک کمیشنر بہت پریشان کر رہا ہے ہمارے لڑکے خصابت کر رہے ہیں کہ جنبی آجاؤ اببا جاؤں ہم چاری دن پرے ہو گئے ہیں ہمارے لڑکے آجاؤں سارا کاروبائی مجڑنے کے قریب ہو رہا ہے صاحبی اسمات میں اور میں تو ایسا دعا کر کے آؤ اب میں ان کے پیچھے پڑ گیا میں نے کہا میں دو چینے تو تمہیں بغا نہیں ہے جب مولا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ نے کہہ رہے ہیں وہ کہاں مولی صاحب میں نے کہا دیکھو اللہ اللہ کی مدد بھی تو کوئی چیز ہے مدد ایسی موقع پر آتی ہے ایسا نہیں کہ بلکہ خالی ہوا تمہارے بچے بھی ہیں سمجھدار ہیں وہ کرتے رہیں گے ادھا کی وجہ جائے دیں انشاءاللہ انہوں نے بھی دو چلے بڑھا دیئے میں زور کی تشکینیں کر رہا اور کسی نے میرے کنزے پر ہاتھ رکھا میں پیشہ مڑ کر رہا ہی نہیں کس کی ماں نے دھوٹ پلایا جو میرے چلے کا تین چلے کرا بھی جب مولانا عیسیٰ صاحب نے چلے کیا ہے کون مرد ہے جو میرا تین چلے کرا دے ہوئے ہم عیسیٰ پیشہ تھے لہے انہوں نے پیشہ دیا تو خود مولانا عیسیٰ صاحب تھے اور مجھ سے میرے بارے میں فرمایا کہ سارے پاکستان کے اور ہندوستان کے سب لوگوں کا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ تم مصر چلے جاؤ ہماری بھی پہنٹری کی زمین سرک گئی جو ہم دوسرے سے کہتے تھے کہ کردے والا اللہ ہے کردے والا اللہ ہے تو جو کہتا ہے کردے والا اللہ اس پر بھی آتی ہے کہ اب بھی کردے والا اللہ ہے یہ زندہ ہے کیلئی ہے یہاں اللہ حفاظ زفرے ہم کمزور لوگ ہیں اب میں بہت پریشان اگر نہ کہوں تو گوروں کے بعد کا نہ کہنا بھی اچھا نہیں اور اگر ہاں کہوں تو جیب خادی تھی اب میں کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکا میں نے یوں کہا ہے اچھا میں تیار ہوں اس کے بعد بھی پھر ہم بیت اللہ شریف بیتو گیا اتواف کیا اب تاوہ کہو کہ بیت اللہ کا پردہ پکڑا ایک بات تو میں بتا دوں جو اللہ بیت اللہ پر دعا قبول کرتا ہے وہ اللہ یہاں پر بھی دعا قبول کرتا ہے یہ میرا نظری آئی میرے دل میں بیشی ہوئی ہے جیسے مکہ مدینہ میں جی لگا کے دعا مانگتا ہوں اس سجھ کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اسی طرح جی لگا کے دعا مانگنی چاہیے بیت اللہ تو وہی رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی رہ گیا لیکن قرآن جو ہے وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا اور یہاں پر بھی ہے ہمارے پاس ہے اور اللہ ہر جگہ ہے خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ چھپکے سے کہ میرے پاس چھے سو ریال ہے نہیں مصر کا خرچہ چھے سو ریال کا ہے تو غیبی انتظام کر اور ایسا غیبی انتظام کر کہ میرا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے دینے والا ہاتھ رہے میرا ہاتھ یوں نہ رہے مانگنے والا خوب اللہ سے مانگنے والا یہ کرنے والا تو اور تیرے لئے کسی سبب کی ضرورت دیں پھر میں وہاں سے حرم سے باہر نکھلا تو ایک صاحب آئے واقعی بڑے تاجر انہوں نے آ کر مجھ سے یوں کہا کہ مانگنی صاحب میں تم کو چھے سو ریال حدیعہ کرنا چاہتا ہوں انہیں ہمارے اس مشورے کو کچھ پتہ نہیں وہ اتنا زیادہ لگے ہوئے بھی نہیں وہ آئے ہوئے بھی ہیں رائعین کے سطحوں میں آئے تھے وہ چلے گئے ہوں گے انہیں پتہ بھی نہیں بلکل انہوں نے کہا چھے سو ریال میں تم کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھو حاجی صاحب میرے وہ چھے سو ریال کی ضرورت تو ہے لیکن میں ایک شرط کے ساتھ لوں رہا یہ ریال بطور قرضی کے لوں گا اور میں آپ کو واپس کروں گا انہوں نے دیکھو تم نے مانگانی اور تمہارے دلوں میں اشراف بھی نہیں ہوا میرے بارے میں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں کیا ہے کیا حرجے لینے میں میں کہا شرط میں واپس کروں گا یہ کرتے کی طور پر لوں گا اچھا لو کرتے کی طور پر وہ دے لیے ہم نے اور مصر کے اللہ کے فضل کرم سے وہ یہ آئے میرے کولونی وانوں کا ایک حصہ میرے ساتھ مصر گیا ایک حصہ حبشا گیا ایک حصہ شام گیا ایک حصہ جیبوٹی گیا کیونکہ کئی جماعتوں میں تقسیم ہوئے وہ لوگ ہم مصر گئے اور مصر میں ہم نے دو چلے اللہ کے فضل کرم سے گزارے بہت اچھے گزارے وہ تفصیل ساری سناؤں گا توقت بہت لمبا ہو جائے گا میں چاہتا ہوں جلدی تم لوگوں چھٹی دیں دوں بات لمبی نہ کرو خیر ہم وہاں پر گئے دو چلے پورے کی اور دو چلے پورے کر کے پھر ہم واپس آگئے وہاں پر بمبی بمبی واپس آئے ہم اپنے دعوت کے کام میں لگ گئے لیکن مجھے فکر ہوا کہ جن لوگوں کو اتنی قربانی دلوائی تھی دلہ ان کے پاس جیادہ چاہیے تو میں ہرے ملک ہونی چلا گیا وہ سب جمع ہو گئے جو ہمارے ساتھ آئے تیرے وہ سب جمع ہو گئے میں نے کہا میں تو آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ وَيَنْصُرُ جو دین کا کام کرتا اللہ اس کی مدد کرتا ہے مدد تو اللہ کی آئی ہوگی دین سننا ہی چاہتا ہوں کہ کیسے آئی یا آئی کے نہیں آئی کیونکہ بہت 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 مدد اللہ دیر سے لاتے ہیں جلدی نہیں لاتے رولاتے بہتے ہیں خوش نمائد نہ لے شبھائے تو زوہہ دارم بزاری آئے تو تیرا رات کا رونا ہوں کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے جب تو رات کو روتا ہے تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی تو میں انہیں پوچھا بھئی مدد آئی ابھی تو کچھ آدھا ہی چل رہا ہے تو یا مرسل آگے مدد تو انہوں نے بتاؤ کیسے آئی انہوں نے یوں کہا کہ ملک کمشنر نے باؤ بڑا ہے نہیں ہمارے نڑکوں نے بہت کہا لی اس سے نہیں بڑا ہے اور اس نے کہا کہ میں تم سے دودھ نہیں خریدوں گا میں دوسری جگہ سے خریدوں گا اس نے تیہ کر دے کہ تم سے دودھ نہیں خریدوں گا حانند کی جو ڈیری ہے میں وہاں سے دودھ مہوا کے بمبی میں بیچوں گا اور تم سے خریدوں گا نہیں اور تم بغیر لیسنس کے بیچ نہیں سکتے بمبی میں اب اگر دودھ نہ دو ہو تو جانور پورا خراب ہو جائے اگر دودھ کو دو ہو ہو تو وہ کسی کام کر نہیں بیش سکتے نہیں کیونکہ جل ہوئی ان بچے کو یہ سب خبر ان کے باپ کو آ رہی تھی اور باپ روتے بہت تھے اللہ کی سامنے اب اس کے بعد اللہ کی شان کہ دودھ موٹر میں آنن سے چلا بمبئی کے لیے اور زور کا سیلاب آیا نربدہ اور تاپتی وہاں پر ہماری نہریں کتنے زور کا سیلاب آیا ہے کہ نہ مالوں کتنے آجی مر گئے کتنے گھر اجڑ گئے کتنے خیتیں غارت ہو گئے اور پانی بلکل بھر گیا موٹر سب کا جانا بند ہو گیا اب کتنا نقصال ہوا تو وہ موٹر جو تھی وہ بھی وہی کھڑی رہ گئی آنی سکیں خوائی جیسے لانی سکتے اور پوری بمبئی دودھ سے خالی اب یہ ملک کمشنر کے گلے گھر تھندہ لگا اب یہ دوڑا ہوا آیا ان کی اولاد سے بات کی کہ میں بہبہ بڑھاؤں گا اور تم سے ہی دودھ خریدوں گا کہاں گا فرس گیا نہ بھو اب اگر لوگوں کو بمبئی میں دودھ نہ ملے تمیل کمشنر کو سب خدل کر ڈالے تو دودھ ان کو بیشن نہیں دیتا دودھ لاکے دیتا نہیں اچھے طرح سے جم کے انہوں نے بھاؤ مانگا اور اس نے خبول کیا اور ان کا کاروبار چل پڑا اور خوب نفع ہوا اور اب تک وہ کاروبار ان کا چل رہا ہے اور اب تک وہ لوگ جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں تو دیکھیں یہ سیلاب کا آنا سیکڑوں ہزاروں کے لیے تو بربادی کا سبب بنا اور ان کے لیے اللہ نے کامیابی کا سبب بنایا وہ سیلاب ان کے کامیابی کا سبب اللہ نے بنایا جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ اہد کا پہاڑ ہلا پاپ کا جیے جھم رہا ہے اور وہاں پر زمین پھٹی اور زمزم کا پانی نکلا اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی زندگی بنی تو اس سیلاب نے ان کی زندگی بنی اللہ نے حفاظت فرمائی بس یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا اللہ کی مدد قیامت تک برابر آتی رہی لیکن غیب پر یقین کر کے ظاہر کے خلاف اللہ کا جو وعدہ غیبی ہے اس پر یقین کر کے اپنی جی چاہیے خلاف اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو آمن و آمی جو سارے ہاتھ دونوں باتیں ہو گئی تو بھی رلنا پاک کی مدد جائے گی اب بولو حدمت کر کے چار چار مہینے کے لیے چھے چھے مہینے کے لیے بارہ بارہ مہینے کے لیے ڈیوڑھ ڈیوڑھ سال کے لیے کون کون تیار ہے پases پاس پاس پاسوں میں پاسک کے لیے مجھے گئی پاس پاسے پاس پاسے پاسunter ڈیوڑھ